موسیقی 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 بہترین لوگ کون ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو کسی کے بارے میں بدگمانی میں تو رو خودی سوال جواب یہ ایسا ہے اس نے یوں کیا یوں کرتا ہوگا نہیں نہیں کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں سب کے ساتھ اچھا گمان رکھو آپ نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَغَضُوا وَقُوبُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا یہ ایسی خوبصورت علیمات ہیں یہ دوسرے کی گمیاں مت بیان کرو یہ دوسرے کی گمیاں مت تلاش کرو تو مت لگاؤ کسی کے سوڑے پر سوڑا مت کرو اس کا سوڑا غراب کرنے کے لیے پہ دوسرے سے محمد مورو پہ دوسرے سے محمد مورو پہ دوسرے سے نفرت نہ کرو فغض نہ رکھو آپ اس میں بھائی بھائی بن کر اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو آپ نے غمہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونی دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرے گا اللہ پاک اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا جو مسلمان بھائی کی کسی تکلیف کو دور کرے گا اللہ قیامت کے دن کی بڑی تکلیف اس سے دور کرے گا آپ نے فرمایا جو مسلمان بھائی کے آیت پر پردہ ڈالے گا اللہ دنیا میں اور آخرت میں اس کے آیتوں میں پردہ ڈالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائیں ایک بدبو پھیل گئی سراندھ پھیل گئی آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ بدبو کس چیز کی ہے صحابہ نے ارز کیا اللہ جانے اللہ کا رسول جانے آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو دوسروں کی غیبتیں کرتے ہیں غیبت نہیں کرنی کسی کی قمی کا تذکرہ نہیں کرنا آج کسی کو غیبت سے روکونا بھائی وہ بھائی کسی کی بات نہیں کرتے کسی کی بارے میں اس کے پاس پچھت بات نہیں کرتے کہتا نہیں میں جھوٹ نہیں مل رہا میں صحیح مل رہا آرے بھائی اسی کا نام تو غیبت ہے اگر یہ ہے بھائی اس کے اندر نہیں ہے پھر تو برطان ہو گیا ہر دین خوبصورت دین دین خوبصورت زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کو حجود میں گانا ہے اخلاق اچھے ہو جائے کمائی پاکیزہ ہو جائے عب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے نا ایک حرام کا لقمہ کسی نے کہا ہے نا چالیس دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہو چالیس دن تک اقادی بیت اللہ کا غلاف پکر کے چیخ رہے یا رب یا رب اللہ فرما تے دعا کان سے قبول کرو کھانا تو تیرا حرام ہے ہینا تو حرام ہے لباس تو حرام فرقت حلال میں ہے حرام میں نہیں فرقت حلال میں ہے حرام میں نہیں فکری کتنے بچے دیتی ہے بولو بھائی ایک دو بہت کم تیم اور کتیا کتے دیتی ہے کتیا کتے دیتی ہے جے سات آٹھ نو دس روزہ میں کیا زیبہ ہوتے ہیں فکرے کے کتے فکرے اور ریور کس کے نظر آتے ہیں کبھی کتوں کا ریور دیکھا آپ نے آپ نے دیکھا ہر عید کے موقع پر اتنے جانور زیبہ ہوتے ہیں فکرہ عید میں ایسے لگتا ہے کہ اگلے سال کو جانور بھی لے گئی نہیں اور ہر سال جانور پہلے سے بھی کیا ہوتے ہیں اللہ آنکھوں سے دکھا رہا ہے کہ برکت کس میں ہے بولو بھائی حلال میں حرام میں برکت کس میں ہے حرام میں برکت حلال ہائی لوگ برکت نہیں چاہتے کسرت چاہتے کیا چاہتے وہ اسباب اختیار کر رہے جسے مال زیادہ آئے وہ اسباب اختیار نہیں کر رہے جسے مال میں برکت آئے جوڑ بولنا پڑے بھوکہ دینا پڑے چوری کر رہی پڑے خیارت کر رہی پڑے فراد کرنا پڑے پڑے زیادہ آنا چاہیے اور برکت حلال میں چاہے تھوڑا ہو حرام میں برکت نہیں چاہے کروڑوں ہو پاختہ فوکی ہوتی ہے لیکن حلال چیل بری ہوتی ہے لیکن حرام پاختہ اور چیل نرخ پر بیٹی ہوئی تھی ایک شکاری بندگ دو کے شکار کرتا وہ پہنچ گیا کہا ہوتا ہے فاختہ نے چیل سے کہا بھاگ جا مارے گا شکاری آگیا ہے چیل نے کہا مجھے کیوں مارے گا میں تو حرام تو حلال یہ تجھے مارے گا تو نکل یہاں سے فاختہ نے کہا دیکھ میری بات مانے اس نے مجھے نہیں مارنا اس نے تجھے ہی مارنا ہے نکل وہ نے کہا میں حرام ہوں تو حلال ہے مجھے کیوں مارے تجھے مارے تو نکل ابھی ان کی بات چیل چل رہی ان سے ہی مارا نشانہ چیل کو اور چیل جا کے نیچے گری اور ترپ رہی فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے موٹے مال کو دیکھتے آج کل لوگ کسے دیکھ رہے ہیں اس چکر میں زیادہ ہے چاہے جھوڑ بولنا پڑھے چاہے دھوکہ دینا پڑھے چاہے چورے کر رہے ہیں چاہے فراد کرنا پڑھے نہیں بھائی برکت حلال یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا گم لائے گا پریشانیاں لائے گا مصیبتیں لائے گا یہ بینہ توڑے تبلیے میں کہ کیا ہو کمائی پاکی زب اخلاق اچھے ہو جائیں معاملہ ساب سترے ہو جائیں